اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نیوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچیں زندگی اتنی آسان نہیں ہے اس میں مشکلات کے جزیرے آتے رہتے ہیں جیسے مد و جزر کہتے ہیں کبھی دن کبھی رات کبھی صبح کبھی شام جس پہ آج ہم بات کرنے والے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا میاں اچانک مالی طور پر کمزور ہو جائے جوب چلی جائے بزرس خراب ہو جائے تو پھر اسے کتنا تنگ کرنا چاہیے مگر اس سے پہلے سابر شاکر کہتے ہیں شاکر صاحب سر اللہ آپ کو سلامت رکھے صحت عزت دولت سکون دے اور اولاد کی خوشیاں نصیب کرے شاکر صاحب یا مسیس شاکر اللہ ان سب دعاوں کو آپ کے لئے بھی قبول کرے زاہدہ کوسر بھائی جو میاں مالی طور پر کمزور ہو وہ بہنوں کی ہمدردی میں دیئے گئے جو گھریلو مشورے ہیں وہ بہت شاک سے سنتا ہے اور اس کو ہتھیار بنا کر اپنی بیوی پر استعمال کرتا ہے مزید کنجوس ہو جاتا ہے آپ صحیح کہتے ہو کہ بہنوں اور ماں کی یہ ایسی باتیں اسی طرح کے کنجوس لڑکوں کو یا مردوں کو بہت پسند آتی ہیں ہاں مجھے اس سے اتفاق ہے یعنی یہ آپ کا جو observation ہے یہ بالکل درست ہے اچھا جی حسن نواز پچھلے دونوں ہم نے جو ویڈیو کی تھی یہ اس والے سے ان کا ہے اور کے ایسے کریشن سر تھانکیو ویڈ مچ میری ممہ کی وفات نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا میرے ہارمونز ڈسٹرگ ہو گئے تھے ڈس آرڈر ابھی تک چل رہا ہے اور آپ کی اس ویڈیو نے مجھے ڈھارس بندھائی ہے اور مجھے جینے کا رستہ نظر آیا اللہ آپ سب کے لیے اپنی زندگی کو آسان کرنے کا رستہ بھی دکھائے اکل بھی دکھائے دے جی اب ہم آتے ہیں حسن نواز کا جو سوال تھا اور ان پر ان دنوں تھوڑی آزمائش آئی ہے اچھا میں اس سے پہلے کس کا جواب دوں پہلے یہ بتائیے کیا ہمیں یا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اللہ مہینہ نے ہمارا ادھار دینا ہے یعنی ہم کو وہ ہر صورت میں دینے کا پابند ہے یہ اس کی رحمت اس کا کرم اس کا فضل ہوتا ہے جو وہ اپنی جناب سے اپنی مرضی سے آپ کی زندگی میں خیر ڈالتا ہے کبھی کبھی ہمارے دعوے بڑے ہو جاتے ہیں اس سے محبت کے تعلق کے کبھی ہم اس کو تنگ کرتے ہیں تو پھر آزمائش آتی ہے آزمائش سزا نہیں ہوتی آزمائش ایک طرح کے امتحان ہوتا ہے اس امتحان میں کچھ بیویاں فیل ہو جاتی ہیں کچھ پاس ہو جاتی ہیں اس امتحان میں کچھ میہ فیل ہو جاتے ہیں کچھ پاس ہو جاتے ہیں کچھ بالکل دبو بن کے ڈر کے گھر میں لیٹ جاتے ہیں کمرہ بند کر کے اور میرے پاس جاب نہیں میں کیا کروں اور کچھ بقیدہ پہلے سے ڈبل ہمت کرتے ہیں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تیار ہو کے ایسے میں تین چار چیزیں ایسی ہیں جو بیویوں کو کرنی چاہئے ہیں ایک یہ نارمل حالات نہیں ہیں تو ان میں سے جو آپ کی پسند اور ضرورتیں ہیں ان کو نارمل نہ رکھیں ان پہ کٹ لگائیے اس کی جیب خالی ہے اس کا اکاؤنٹ بھی خالی ہے تو آپ جتنی چیزوں کو روک سکتے ہیں روک لیجے نمبر دو یہ وہ موقع ہوتا جب آپ اپنے والدین سے یا بہن بھائیوں سے جن سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں وہ آپ کو گفٹ کی صورت میں دے دیں پیسے نہ مانگیے ابھی گفٹ کے امہ سے لائک آپ کو پیمپر چاہئے کچھ اور چاہئے لائک آپ کے گھر میں دیسی کی ہے کچھ گروسری کی چیزیں ہیں تو امہ کو ابا کو کہہ سکتے ہیں براہ راست کہہ سکتے ہیں ان دنوں اسے ہم کہتے ہیں ہوت وارٹرز سکے بھائی سے بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہ وہ رشتے ہیں جہاں پہ پردہ ہوتا ہے اگر آپ جوائنٹ فیملی میں پھر تو اس طرح کا مسئلہ عام طور پر نہیں ہوتا گروسری آ رہی ہوتی دوسرا یہ سب سے تگری بات ہے وہ اللہ کیا کہ جھک جائیے آپ بھی اور آپ کا میاں بھی دن میں رات میں شام میں جب وہ اگر ناراض ہے تو اس کی ناراضی واپس کریں اگر آزمار آ رہا ہے تو بلکل ہاتھ جوڑیں اپنے یہ والے بھی اور دل کے بھی کہ سر ہم سے نہیں سہی جائے گی ہم سے نہیں اٹھائی جائے گی اس کو واپس کر دیجئے تیسری بات آپ خود سے الٹرنٹر نیا کام شروع کر دیجئے چوتھا جو آپ کے پاس کہیں جمع پوجی ہے شادی سے پہلے کی شادی کے بعد کی that's the time جب آپ اس کو اپنے میاں کو دے سکتے ہو گھر کے اخراجات کے لیے اور آخری بات ان دنوں میں اپنے اپنے میاں کو تانہ نہیں دینا اس کو ٹورچر نہیں کرنا اپنی محبت کا جو کوٹا ہے وہ پہلے سے دگنا کر دیں یعنی میاں کا دل مرد ہر مرد کی جیب تگری ہو تو تو وہ تگڑا بائزت بھی ہے رسپیکٹ فل بھی ہے جو ہی جیب خالی ہوتی ہے دیکھیں جو انگریز ہیں یورپ والے وہ ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ چھے ماہ کی تنخائیں آپ کے ایکاؤنٹ میں ہونی چاہیے پر ہم اتنا پس انداز نہیں کرتے ہیں ہم تو سال سال نپٹاتے جاتے ہیں یعنی تنخواہ اگر لیٹ ہو جائے تو آپ کا سرکل چلنا بند ہو جاتا ہے زہرہ بچوں کا دودھ ہے وہ بھی سارے سرکل میں چل رہے ہوتے ہیں بل ہیں وغیرہ وغیرہ پر یہ ازمائشیں انسانوں پر نوملی آتی رہتی ہیں تلکل ایامو نداول ہوا بین نناس اسی طور پر یاد رکھے کہ ایک جملہ کسی بادشاہ کو اس کے وزیر نے بتایا تھا کہ بہت ویلیوبل جملہ ہے اور اس نے پھر اپنی مہر پر کھدوا لیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ اوکے جناب یہ جناب والا اسماعیل مس اسماعیل وہ کہتی ہیں کہ میری عمر زیادہ نہیں ہے اٹیس سال مگر میرا چہرہ ڈھلک رہا ہے ایجنگ جسے کہتے ہیں بعض دفعہ فورٹی کے بعد ویسے فورٹی تک عورت کا چہرہ بلکل ڈھلکنا نہیں چاہیے یعنی فورٹی جوانی کی عمر ہے عملی طور پر اگر آپ روز فورٹ کھاتے ہوں تھوڑے ایکٹیو رہتے ہوں نماز پڑھتے ہوں لمبے سجدے کرتے ہوں تو اللہ آپ کے چینے کا جو نور ہے آنکھوں میں یہاں پہ سب نظر آتا ہے لیکن آپ نے سٹریس لیا ہوا ہے کسی بات کا اور مسلسل پریشان رہنے کا شوق ہے یا روز لڑتے ہیں تو ظاہر ہے بندہ لڑائی میں دو ککڑ جب لڑ رہا ہوتا تو ایک ہاف جاتا ہے تو بندے کا جسم پہ ہف جاتا ہے تو اس کا آسان حل تو یہ ہے کہ آپ کائنات ہربل والوں کو کال کریں 03416578626 پیچھے آب ہی رہا ہوگا تو ان سے کہیے گا کہ ڈاکٹر نوشین کا جو خاص نسخہ ہے وہ ہے وائٹننگ اور یہ فیس ماسک ہے اس کے چار فائدے ہیں ایک تو جو سب سے بڑا ہے یہ انٹی ایجنگ ہے اور دوسرا یہ رنکل ان کو رنکل فری کر دیتا ہے سکین کو وائٹ کرتا ہے چوتھا گلو لے کے آتا ہے اور یہ ہر عمر کے لئے آپ کا اگر پچیس سال کے عمر میں پرابلم ہو گیا ہو مرد کا یا عورت کا کس کے ساتھ آپ کو جو روز وارٹر ہے میرا خیال ہے یہ فری ملتا ہے اور یہ بڑا قیمتی ہے اوف اللہ اتنا خالص ہے یعنی ایسا ڈھککن کھولتے ہی او مائی گاڈ یعنی آس پاس اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے اپنے بچپن میں کبھی گلکن تو کھائی نہیں ہوگی اب تو بازار ملتی ہے ہماری تو اممہ یا دادی بنایا کرتی تھی وہ بھی گلاب کے پھولوں سے بنتا تھا اصلی سے اور یہ گلاب کے اصلی پھولوں سے روز وارٹر ہے اوکے تو جو زیادہ کلمندی آپ کریں گے تو آپ سوپ بھی ساتھ مگو آئیے وائٹننگ سوپ اور موہا تو صدھ ہوئیے فیس سوپ یہ ہے یہ والا بہت خوبصورت ہے اب یہ ٹوٹا پیک ہے سلیہ میں نہیں کھول گا اور یہ مگو آئیے ساتھ یہ مگو آئیے اندروں ربیال اول ہے تو ربیال اول میں میرا خیال ہے پائیں دس پرسنٹ کی کوئی ڈسکاؤنٹ آفر بھی ہوگی جب آپ فون کریں تو پوچھ لیجیے گا کہ آپ کی ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہے تاکہ بندہ اس کو اویل کر لیتا ہے لیں گنا اختربات کو دیجئے اجازت اسلام علیکم